اور ہم نے پیسے کمانے ہوتے ہیں اور ہم نے دس بجے رات کو آنا ہوتا ہے اور دس بجے آ کے بھی ہم نے اپنی فائلوں پر کام کرنا ہوتا ہے اور پھر ہم نے کہنا دیکھو تمہیں گاڑی لے کے دی تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں ہم نے موبائل لے کے دی اچھرم تمہارے عمر کے بچوں کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے اور تم گاڑی میں پھر رہے ہو کیونکہ ہم نے ان کے لیے اتنی میند کی اور ان پر احسان کیا لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ہم نے ان کو اپنا آپ نہیں دیا جو گود میں بٹھا کے گلے میں رکھ کے نا اس کے ساتھ لطیفے لطیفے سنانے تھے وہ نہیں سنائے جو اس کی کہانیوں کو سننا تھا شام کو ابو ہمارے کاس میں ایک لڑکا تھا اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا پھر اس سے اس کی تربیت ہونی تھی وہ تو ہمارے بس ٹائم ہی نہیں ہے تو ہم نے اس کو جنا ایک چھوٹا سے یہ پلاسٹک کا ٹکڑا دے کے اس کو کہا یہ دیکھو لیک لاکھ روپے کاتا ہے تو اس میں گیمیں بھی ڈلوا دیں اس کو تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے ہمارا اپنا قصور ہے اگر ہم نے ان کو انجوائیبل انجوائیبل انوائرمنٹ گھر میں پروائیڈ کیا ہوتا نا کمپنی کا تو ایسا نہ کرتے انفلینشل ہونے کے تین اصول ہیں لسن آبزر و انڈ سر و انڈ سر و یہی بات تو آپ نے جیسے بات کی تھی اموشنل انڈریجنس میں وہی چیزیں سامنے آگی ہیں یہ بات تو گفتگو لمبی ہو رہی ہے مختصر اگر ہم اس کو سم اپ کریں ساری باتوں کو وہ یہ ہوگا کہ نمبر ون تو یہ ہے کہ اولاد ہونا ایک بہت بڑی رسپانسیویلیٹی ہے جس دن آپ کے گھر اولاد پیدا ہو جائے آپ بدل جائیں ہوشیار ہو جائیں آپ کہیں اب میں وہ آدمی نہیں رہا جب میں پہلے تھا اب گھر کے اندر ریل ڈسپلنل نہیں ہوگا گھر کے اندر اچھا دوسرے ہیں نا یہ جو ہمارے اردو سپیکنگ لوگ ہیں نا خاص طور پر وہ اپنے بچوں کو بڑے عدب سے بلاتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ہم کہیں اے 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 اللو اے کھڑا اے اے بندر کھڑا ہمارے یہ کنسیٹری تھا ان کا نکنے گزارہ پکا اچھا میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس ایک دفعہ ایک نا بہت بزرگ خاتون اور ان کے ساتھ ان کے ہزمن تھے بزرگ چھوڑا سے بچے گولمن کا پوتا یا نواز سا ہوگا وہ لے کے آئے تو گود میں ایسے رکھا ہوا تھا اور کہنے لگے یہ جب پشاپ کرتے ہیں تو بہت روتے ہیں تو میں یہ سمجھا کہ شاید وہ ان بزرگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اتنی احترام سے بات کر رہی تھی تو مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ اتنے عدب کے ساتھ نہ وہ ایک نوزاہدہ بچے کو بلاری ہیں کہ جب یہ پشاپ کرتے ہیں تو یہ بہت روتے ہیں لیکن میں نے اس سے بہت سبق سیکھا کہ پہلے دن ہی آپ ان سے جیسا آپ اس کو معاشرے بردے ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم خود بڑے محتاط ہو جائیں اور اپنی زندگی کو ایک رول موڈل کے طور پر بچوں کے سامنے پیس کریں یعنی ہمارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا ہو ہم جھوٹے نہ ہوں بددیانت نہ ہوں بیمان نہ ہوں ہم گندے نہ ہوں ہم صفائی کا خیال رکھتے ہوں ہم سڑک کے اوپر تھوکتے نہ ہوں ہم کودا نہ پھیکتے ہوں ہم لائنگ میں لگ کے چیزیں لیتے ہوں ہم ناجائز اپنے اختیارات کے ذریعے سے ان کو پرموٹ کرنے کی کوشش نہ کرتے ہوں یعنی ہم ایک رول موڈل ہو دوسرا یہ ہے کہ بچوں کا کمپیریزن نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ تیسرا ان کو انڈیپینڈنٹ اپنے فیصلے کرنے دیں چھوٹے چھوٹے جو بہت بڑے فیصلے ہیں اس میں ظاہرے آپ انٹروین کریں مگر جن میں ان کی سیفٹی ہو لیکن یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے فیصلے جو بینائن فیصلے ہیں جن کا کچھ نہیں ہے وہ کہتا ہے میں نے بیٹھ کیوں نہیں سونا زمین پر سونا ہے سونا تو یار کیا ہے وہ کہتا ہے نا آج میں نے دودھ دودھ نہیں کھانا تو کھانے تو کیا ہے تو ان کے اپنے اپنے فیصلے ہیں اور چشوٹے ان کو مشکت کا عادی بنائیں لاد کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے بچوں کے ساتھ بہت لاد کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو ایک انجائبل قسم کی ٹریننگ اور مشکت میں ڈال ہے تو یہ چیزیں ہیں اور باقی ایک بات اور یاد رکھئے گا سب کچھ آپ کر لیں سب کچھ کر لیں سب کچھ پیدا کرنے والے کے ہاتھ میں آلٹیمیٹلی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا وہ اللہ کے ہاتھ میں اس لیے اپنی اولاد کے لیے دعا بڑی مضروری ہے مانگنے راتوں کو اٹھ اٹھ کے نا کہیں اللہ پاک یہ میں کر جیسے مالی نا مالی دا کم پانی دینا مشہور بات تو اولاد کے بارے میں صبح شام کام کریں محنت کریں جد و جد کریں ان کو مشکت اورگو کریں رات کو نا وقت نکال کے کہ یہ اللہ یہ میرے بوٹے ہیں پودے ہیں میرے ان کو میں نے پانی دیا ہے ان کو میں نے خات دیا ہے ان کو میں نے سردی گرمی سے بچایا ہے اللہ اب تو پھل لگا اور یہ کر کے باقی اللہ پہ چھوڑ دیں یہ بات ہے